کرونا وائرس نے پاکستان میں پنجے گاڑ لیے سکھر میں چودہ سے زائد نئے مریض سامنے آ گئے دوسری جانب سندھ میں کرونا سے پہلی موت کی تصدیق کے بعد ملک میں ہلاکتوں کی تعداد تین ہو گئی جس کے بعد ملک بھر میں حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ سو سے بڑھ گئی سکھر میں چودہ سے زائد نئے مریض سامنے آ گئے پنجاب میں چھانبے بلوچستان میں بانوے خیبر پختونخواہ میں تئیس سے زائد افراد کو کرونا نے اپنا شکار بنا لیا گلدیس بلتستان میں تیس آزاد کشمیر میں ایک اور وفاقی دارالحکومت میں دس سے زائد کیسے سپورٹ ہو چکے ہیں ادھر سندھ میں کرونا سے پہلی موت کی تصدیق ہو گئی ملک بھر میں جانبہ کا افراد کی تعداد تین ہو گئی جس کے بعد ملک بھر میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے حفاظتی اقدامات مزید سخت کرتے ہوئے پابندیوں میں اضافہ کر دیا ہے دن میں کرونا سے بچاؤ کے لیے عوام کو ایسولیشن میں رہنے کے حکم پر عمل درامت کا آج سے آغاز کر دیا گیا چار یا زائد افراد کی ایک جگہ اکٹے ہونے اور سفر کرنے پر بھی پابندی آئیت کر رکھی ہے بلوچستان حکومت نے آج سے تمام مارکٹس شاپنگ مالز اور ریسٹرونڈز تین ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ریسٹرونڈز سے کھانا لے جانے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی گلگل بلکستان میں آج سے تمام مراکز بند رہیں گے صرف ناریکل سٹورز اور کھانے پینے والی اشیاں کی دکانیں کھلی رہیں گی ادھر آزاد کشمیر حکومت نے آج سے تین دن کے لیے بین السبائی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی لگا دی وزیراعظم آزاد کشمیر نے ریاست بھر میں قیدیوں کی دو ماہ کی سزا ماف کرنے کا حکم دے دیا ہے وزیراعظم عمران خان کے ہدایت پر چمند میں پاک افغان بورڈر بابے دوستی کو بیس میں روز کھول دیا گیا بابے دوستی سے پہلے مرلے میں افغانستان کے لیے جگترفہ تجارت بحال کر دی گئی پاک افغان بورڈر کو کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں بند کیا گیا تھا